توشام سے کانگریس پرتیاشے کرن چودری نے چناؤ پر چار پرسار کیا اور بی جے پی پر جم کر آروپ لگایا کہا کہ سرکار کی ویپاری ویرو دیرنیتی کی وجہ سے آج پوری دیش میں ویپاری پوری طریقے سے پریشان ہے ویپار چوپٹ ہو چکا ہے سماج کے سبی ورگوں کو ساتھ لے کر کے توشام کے رکے ہوئے وکاس کو ایک بار پھر سے گتی دیں گی تو دراصل چناؤی موسم چل رہا ہے اور ایسے میں تمام پارٹیاں ایک دوسری پر کٹاکش کر رہی ہیں کانگریس کی پرتیاشے کرن چودری کچھ اس طریقے سے آج توشام میں پرشار پرسار کرتے ہوئے دیکھیں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی نیت اور نیتاؤں پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ پردیش کے اندر جس طریقے سے ویپار چوپٹ ہوا ہے جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں خاص طور پر ویپاریوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ویپاریوں کے درد کی اس نبس کو پکڑنے کی اور دکھتی رکھ پر انگلی رکھنے کی کوشش کی ان کو ایسا لگتا ہے کہ جنتہ کے بیش میں جا کر کے ایسے بیان کے ذریعے جنتہ کا بشواس جیتا جا سکتا ہے جیسا کہ سبھی پارٹی کے نیتاؤں کو لگتا ہے اور کرتے بھی ہیں اسی انداز کو آج کچھ اس طریقے سے زمینی اصطر پر کانگریس پارٹی کی پرتیاشی کی طور پر یہاں پر بیجے پی پر جمکہ نشانہ ساتھ تے ہوئے انہوں نے دکھایا پہلی سرکار ایسی ہے جو ایسی سرکار بنی ہے جو منافع کھوڑ سرکار جس میں لوگوں کو لوٹا ہے لوگوں کی جیب جو ہے وہ کاتی آم جن جو ہے وہ ترست ہے پوری طرح سے اور اس پریشان ہے کہ ہم کریں کیا دال روٹی کے لالے پڑھنے لگ رہے ہیں مزدوری مل نہیں رہی ہے یہ حالات ساری جگہ ہو گئے اور اس لیے سارے بیپاری بھائی جتنے بھی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ تو شام کے اندر میں جب یہاں تھی ایک کرنے دیپارٹمنٹ میرے پاس تھا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایک چھاپا کسی کی طرف آگ بھی اٹھا کے دیکھے کسی بیپاری بھائی کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہونے دیا تھا آج جیسے کوئل صاحب نے بتایا آم ایسے چھاپے پڑ رہے ہیں اور بس وہ ایک لوٹنے کا خسوٹنے کا ایک مادم بن گیا یہ تو بلاک میلنگ کا ٹیکٹکس ہے کہ بھائی چلو اس کے اوپر ڈالو کچھ نہ کچھ نکلے گا تو اس طرح سے جو ہے ہر ورگ پریشان ہے